اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے تعدینِ ضبورِ امامِ زمانہ علیہ السلام سالوات اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ربِ رحیم و کریم آپ تمام آزاداروں کی یہ عبادت اپنی برائے تعدینِ ضبورِ امامِ زمانہ علیہ وسلم بانیاں میری یہ سامی کوشش ہے اندکہ مشبور و بنجول ہو ملو سو سپیر سمرباد شاہ صاحب شہباد حسین شاہ صاحب وعدانہ صاحب دیگر تمام عزیزان اور سادہ دی عسام جنہوں نے اس عزاداری میں دامنے درمے سکنے قدر میں کسی بھی حوالے سے حصہ دیا ہے خالقِ کائنات قبول و منظور فرمائے اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد تمام مریضوں کو شفاات آف رہا ہے تمام سادہ دی عسام کے مرحومین اور غیر سادہ مرحومین سب کی مقبت بکشش فرمائے ان کے دراجعات بلد فرمائے اللہ حمد یقیناً حزیزہ نبی رانی بہت بڑا مقام میں مجلس کرانے والے دانیاں کا اصل حدر کے ہفزار یہی لوگوں میں کہ مجلس کا اتماع کرنا ہوئی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے کئی حوالوں سے دو مہمان بھی آج ہیں تو ان کو کھانا دلانا گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک پوری مجلس کا احتمام کرنا اور حضا بھی اس سے اس پر پورا اترنا یہ ایک جہاد ہے اور امام رضا اسلام مولا کی فرمان کی مطابق مل کے سر پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ حمد عالی محمد امام نے تو فرمائی ہے ماشاء اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ وہ بانیان اور وہ ازادار جو ہمارے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں جو ہماری ازاداری کا اتماع کرتے ہیں اور جو ہمارے امامت کو زندہ کی ہوئے ہیں اور جنہوں نے بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی مودت کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائی ہے آپ کے ہاتھ میں امام 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 رضا اس کانس نے بھی اور امام جعفر علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد تو پروردگارِ علم سے خصوصی دعا ہے ربِ الرحمن الرحمن الرحیم ایسے ازاداروں کو سلامت رکھے ایسے مومنین کو سلامت رکھے ان بانیان کو سلامت رکھے ان نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو اس کانس کے مزادستہ بندوست کرتے ہیں اور احتمام کرتے ہیں اور حالق الکائنات حالو اقاس سلطہ امام زمان علیہ السلام کا جلتہ اول فرمائے امین امین کے ایک صلوات پہلے محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد اعوذ باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد محمد 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 اللہ محمد اللہ محمد 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 فَأَتَمَّهُنَّا اور ابراہیم نے سو بٹا سو نمبر لیے ابراہیم نے آتا ابراہیم امتحان نہیں دیا ابراہیم نے ناکس امتحان نہیں دیا مالک فرما رہا ہے تمام کیا اس نے اپنے امتحان دیا مقمل کیا ابراہیم نے اپنے امتحان دیا ہم نے اس سے مات دیا اس نے مات دے دیا ہم نے اس سے اولاد مانگی تو اس نے چھوڑی پیر دیا ہم نے کہا مضبور کی آج میں پورجا تو وہ پورجا ان تمام امتحانات کے بعد تمام امتحانات کے بعد تمہنہ اس نے ابراہیم نے سو بٹا سو نمبر دیے تمام امتحانات میں اس کے بعد میں اللہ نے یہ پیچھنا کیا کہ انی جائل اقل من ناس ہے امامہ ابراہیم تونے امتحان میں سو بٹا سو نمبر دیے ہیں اس لیے میں اٹھا تجھے لوگوں کا امام بنا دا محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ محبت اللہ بے شکل ابھی دی قرآن کے کا مجمع ماشاء اللہ بہت ہی آرکھ مجمع ہے اور بڑا برا لکھا مجمع ہے اور بڑا علم شناس اور علم قفقہ دردان مجمع ہے اس لیے میں نے اس مجمع کا انتقاد کیا آپ کی حدمت میں کیونکہ آج کے دن مقصود سرکار امام عزاد اسلام سے اللہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد یہ اس امام سے منشود امام عزاد اسلام کا بڑا مقام ہے اس صالح کے محاب نے جن کی شان میں قصیدہ پڑھا اللہ 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 محمد امام موسیٰ تازم علیہ السلام تھا امام اس سامنے سے گزرے بچکن تھا امام موسیٰ تازم تھا اور اپنے بابا امام عزاد اسلام سے سامنے سے گزرے ہو جاتے بس آپ کی مجمع میں ریٹھا ہو گی تھے مورا تو امام نے فرمایا کہ بابا کچھ کے قولوان ہو گیا ہے موسیٰ تازم جو کہ تُو آلے میں آلے محمد کا بابا ہے موسیٰ موسیٰ اگر آپ سے کوئی سوال کریں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام اللہ بناتا ہے تو آپ کہیں نا یہ دالت فرما رہے انی جائر بل اننا سے امام ابراہیم میں اللہ تجھے امام بنا انی صرف میں اننا بے شک کے معنی میں آتا ہے اننا کس معنی میں آتا ہے انی جائر و کا اننا سے ناواتی ہے کیا مطلب ہے وہ سن میں اللہ دے رہا ہے شک میں نہ کرنا امام صرف میں بناتا ہے آپ اپنے گرفت سے امام بناتے رہیں آپ ویسا امام بنائیں گے جیسے آپ کو رہے ہیں جیسے آپ امام بنائیں گے وہ آپ کی صفات کا مظہر ہوگا جیسے اللہ امام بنائے گا وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا جیسے اللہ امام بنائے گا وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا اس میں خدا نظر آئے گا اور امامن کی دوسری شرط بھی عرض کرو ماشاءاللہ تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے نا امام قوم سے سبت قیلت میں امام اندھا بنائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ امام صرف وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہو پہلی دلیل آپ نے سنینا کہ امام اندھا بناتا ہے ہم نے قرآن سے ثابت کیا امام اندھا دوسری دلیل ہم نے لی ہے دوسرا دعویٰ ہم نے کیا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور کوئی سوال کریں کہ یہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تو قریر اسی آیت میں آگے موجود ہے کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا کیونکہ جب جیسے اللہ نے کہا کہ ابراہیم اندھا امام بناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً شوات کیا وہ منزو پریجیتی پلورتی کارے علم یہ منصب امامت میری اولاد میں بھی رکھ دے اللہ نے پہلے نبی بنایا نہیں ابراہیم بنا ہے امام جعبہ کا دکھر ایسنا مولا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اندھا نے پہلے ابراہیم پھول نبی بنا جانے نبی بنانے کے بعد رسول بنانے کے بعد خدید بنانے کے بعد خدید بنانے کے بعد امام ہی بنانے کے بعد آخرے عمر میں نبی تو پہلے چھے امامت کب بھی لی ہے آخری امتحان ابراہیم نے کیا دیا ہے بیٹے کی دلے بچھو نہیں دے تو بیٹا تو پہلے ہی تک ہوا ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام کی ملچو رانوے پچانوے سال ہوئی بڑا پہ میں تو وجہ فرمائے تو اس کاملے میں نبی تو پہلے تھے رسول تو پہلے تھے خدید تو پہلے تھے یہ منصف امامت رات میں مرا ہے نا تو یہ منصف امامت اتنا عظیم منصف تھا نبوگر سے بلند کر رسادت سے بلند کر اُلدت سے بلند کر اتنا عظیم منصف تھا کہ ابراہیم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے ذریعیت میں نبی قرار دے میری ذریعیت میں رسول قرار دے میری ذریعیت میں کوئی خلیل قرار دے اے اللہ میری ذریعیت میں میری نسل میں کوئی امامت کا سلسلات حمال اللہ اللہ قربہ علمین نے کیا فرما ہے لا ينال وحدی ظالمین فرما ہے ابراہیم ہم نے نسل میں امامت رکھیں گے لیکن کسی ظالم کو امامت نہیں دیکھنے ہم سے لے کے بسنا سا پورا قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کا مزاد آپ کے زمان میں آئے کہ قرآن ظلم کی سے کہتا ہے ظالم کی ہاتھ نہیں گناہ دا ظلم یا نہیں گناہ ظالم گناہ دا قرآن ظلم کی سے کہتا ہے گناہ کو قرآن صرف کہتا ہے اور ظالم یا نہیں گناہ گا لا جنال و عدی صالبی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں کسی ظالم کو گناہ گاہ کو جس نے زندگی پوری زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی گناہ دیا ہو میں اللہ اسے امام نہیں بناوں گا اور یہی آیت طرف دلیل بن جاتے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے سوڑے فرمائے امامت کی تیسری شرط کیا ہے دو شرطیں میں نے میان کر رہے ہیں شرطیں زیادہ ہیں میں آج بھی بزنس پہ پوری نہیں پڑھ سکھوگا لیکن یہ میں پڑھ دیتا ہوں دیتا ہوں تیسری شرط کا کمس ہم آپ کو پہنچا دے جائے امامت کی تیسری شرط ہے کہ پوری کائنات میں امام سے بڑا کوئی عالم نہ ہوگی اللہ کسی جاہل کو امام نہیں بنایا اللہ کسی جاہل کو نہ خلیفہ بنا کرے نہ امام بنا کرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا بنائے کے نہیں بنائے جنابِ آدھر و اسلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا اللہ نے خرشتوں سے کہا کہ مذہبین میں خلیفہ بنانے والا اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے جس کا قدر ہوں جس کی رنگت بوری ہو جس کی آواز سوری کیوں جب موشتہ بیٹھا ہوں اللہ نے صحیح میار بیان کیا ہے قرآن میں خلیفہ بنانے کا اور امام بنانے کا اللہ نے فرمایا اے فرشتو آدم کو جو علم ہم نے ادا کیا ہے اس علم کا اظہار تو کر دو تو ہم خلافت کو نہیں دے دیتے ہیں لیکن اگر وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے اور وہ علم صرف آدم کے پاس ہے تو پھر ہم علم کی بنیاد کو آدم کو خلیفہ بنائیں گے اس سے پتا چلا کہ ادھا جسے خلیفہ بناتا ہے یا امام بناتا ہے اللہ اسے براہ راست مولنم بن کے اسے اپنی طرف سے علم اتا کرتا ہے وہ دنیا میں آکے علم نہیں سکھتا ہے آلاللہ آلاللہ نعرے نقبی اللہ حکم نعرے جسالہ یا رسول اللہ نعرے حیدالی سبحانہ سبحانہ ماشاءاللہ دنیا میں شاہدتے ہیں امامت ہے آپ مجھے میرے مولا میرے المومنین کے دور میں دکھا دیں کسی اور نے کہا بھو سلونی سلونی قبلان تخیل آلاللہ 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 یہ کیا ہے علم ہے سینے بھی آنما کے پرانا کے حاؤزا صفت العلم یہ علم خزانہ ہے آلاللہ 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 رسالت کی تاثیر ہے آلاللہ لو علمت آحدا اعلم منی بالقرآن ماشاءاللہ لو علمت آحدا اعلم منی بالقرآن ولو تون من فرائل قبول فعطیتو کیا خود صورت کرتے ہیں آلاللہ اللیسان اپنا کی زبان سے نکلے ہیں آلاللہ آمیر کائنات کی زبان سے لوگ کوشش کرتے رہے ہیں عدی بننے مولد علمت چرائے عدی خسائل چرانے کی کوشش عدی بند آمسا ایک بندہ نے دعویٰ کرتے میں پر بیٹھنے لگا سلونی نہیں نہیں لوگو آؤ موشن سے بارے 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 ایک آدمی کھڑا ہوئے آسان کہ یہ بتائیں کہ چیوپی کی انتڑی آنج جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں جب بچھلے حصے بارے آمسا 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 یہ تو مجھے بتا نہیں ہے آمسا آمسا یہ بتائیں کہ جو نمدہ سلیمان بندہ دارتی کچھ یونٹی جس سے جناب سلیمان بندہ انتے کلام کی تھی وہ مادہ تھی یا نارتہ سلیمان حیلی حیلی سلیمان مجھے پتا چند رہا ہے کہ حلقہ نے مجھے ضرین کروانے کے لیے تیرے دماغ مجھے سوائی دارا ہے سبحان اللہ مجھے مجھے یہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کے مطلق میرے مولا میرے محمدین نے خود اشار فرمائے مام فرماتے ہیں کچھ الکا بات ایسے ہیں فرمائے میرے اداوہ اگر تو یہ دعویٰ کرے نہ تو سمجھ ناجر دنیا تر سب سے بڑے چھوٹا جا تر ساتھ دے ہو گئے کرنا تے صدیق میں ہوں میں ہوں خوان اللہ خوان اللہ خوان 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 صدیق کس نے لگا دیا تھا یہودیوں نے دیا تھا فاروق کس نے دیا تھا جی ہو خوان مسلم قام نے دیا تھا امیر المومنی نے برنا دیا مجھے صدیق جس نے کہا کب سے بڑے خوان اللہ خوان فرماتے ہیں صدیق اکبر میں علی ہوں جس نے رسالت کی تصدیق کی ہے اس وقت جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں زیادہ دنیا والوں کو سمجھ جانا چاہئے کہ ضلیل اور رسوہ انہیں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا تعویٰ نہ کرے جو میرے امام نے کیا سمجھ سمجھ اللہ بگرنا لوگ عوضوں کے آسل ضدیل ہوتے رہے ہیں ممبر کے انلابی جز بچنے تو وجہ فرما نہیں سمجھ اللہ بچنے جنگا جی میرا بھی ایک سوال ہے ہمیر المدین نے سلمان فارسی کی نماز جنازہ کو مدینہ سے چل کے مدائن میں آنکھیں پڑھائیں لیکن اسی مدینہ میں ایک اور بندہ مر رہا تھا نہیں اس کی نماز جنازہ میں شریع ہی نہیں ہوں گے اس کا جواب کیا اللہ اللہ سبحان سبحان کا وجہ فرما یہ سلونی کہہ رہے کہنے لگا کہ اگر تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دھر سے باہر نکل آئی ہے تو تجھ بلانت ہے اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو پھر شوہر بلانت ملا آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ خاتون نے کہا میں اگر شوہر کی اجازت سے مسجد تک آگئی ہوں کی تو مجھ پہ لانت کر رہا ہے اور اگر کوئی عورت میدان جان تک چلی گئی مالکہ سلام کریں مولا جو فرما رہے مالکہ میں نے اُن ترجم آمین کی آتا اور بات کوئی اس طرف رکھ چلی گئی یہ امیر مومنی مولا جو فرما رہے لَو بَجَ سُوَحَةً اَعْلَم مِن بِالْقُرْآن وَلَو قَوْن مِن فَرَا بِالْقُهُورِ لَعْتَيْتُهُ اللہ کی قسم اگر حدیث کے علم میں آجاتا نا کہ ساتھ سمندر کے پار ایک انسان رہتا ہے جو عدیث سے سیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے جو عدیث ساتھ سمندر پار کر اس کے پاس جا کہ قرآن کا علم سیخت تاب تاب سبق آموز فرمان میں مردان یعنی میرے مولا یہ فرمان چاہ رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے ساتھ سمندر پار بھی یعنی سے بڑا کوئی آلے میں قرآن ہے نہیں ہے نہیں ہے نا فرض بلو کے بھوتا ساتھ سمندر پار جاتے میں قرآن سیخت تاب سیخت قرآن کی ترجیل سیخت قرآن کی تفسیل سیخت قرآن کی تابعیل سیخت قرآن کی حقیقت سمجھ کی طرح سکت لیکن اگر ان تیاری سے بڑا تیاری ہے نا تو علم سیخت جذبہ امیر الممینین کے دل میں ہے یہاں ہم اپنا حساب کرنے کہ ہمارے دل میں علم قرآن سیخت نبرا کتنا جذبہ موجود ہے ہمارے دل میں قرآن کے لئے کتنا ٹڑک موجود ہے ہمارے دل میں قرآن سیخت نگی کتنی پیاس کتنی چش نبی ہم میں سنس کرتے اس پر ہمارے قرآن میں رکھے قرآن کرو ہمارے مجدوں میں پھولے قرآن اس پھول آ ہم نے قرآن میں جن دل رکھ لیا ہے تسمی اخ آنے کے رہے بل چھوٹی قسموں کے ہم نے قرآن ونید کو رکھ دیا ہے دوسروں کا فروسہ چیزنے کے دیئے بطور تقیہ استعاد کرنا بطور قرآن کا سہارہ دے کے سیاست بھی دو کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے لو دنیا داری بھی کرنے کی پوشش کر ہمارے درمیان جو ہمارے ہیوان کے دل ہیں بس میں رسالت ہے اور سرکار محمد سامنے بیٹھ ہیں اور حسول عمیر محمد سے مقاتب ہو کے فرم رہے ہیں کہ رہے ہیں آج 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 بتائیں آج آپ بتائیں آپ کو پانچ ہزار دینار دوں یا آپ کو پانچ حقمت کی باتیں بتاؤں پانچ ہزار دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں دینار سونے کی ہوتے دی ہوتے ہوتے پانچ ہزار دی یعنی پانچ ہزار بستان سونا کروڑوں میں بنے آج کرنسی بھی گنورٹ کریں آج وہ رسالت دماغ ہرمار رہے ہیں کہ یا ہی آپ کو مثلا پانچ کروڑ روپیہ دے باتے ہیں بتاؤں آپ کو آپ ہمارے جیسے ہوتا گئتا بیجاب سوڑ رہا ہاتھ ہاتھ پانچ سوزار دینار چھوڑی آج ہمیں دس دینار بھی دے دیں گے ہکمت کی رانے آپ اپنے پاس پھلیں اور ہمیں دس دینار دیں آج آج کہ دل کی علمی طرق ہے بولا فرمارے ہیں یا رسول اللہ آپ پانچ ہزار دینار کی بات کر رہے ہیں دنیا اور معافی ہاتھ سمیل سے دے کے آسمان تک تمام خدا و خلا کو سونے سے پھر کر دیا جائے تو علی اسے چھوڑ کے آپ سے حکمت کی پانچ باتیں سیکھنا بہتر حکمت مجھے 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 حکمت پیدا تانائی سمجھ بوج فلسفہ ملک کے علاوہ بھل حکمت کو سمجھنے کی طاقت اور سیر اکیر 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 کو حکمت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے پانچ حکمت کی باتیں بتائیں مجھے پانچ ہزار دینار نہیں چاہیں ایسا ہی انسان کے بہا پہ تاول حکم سکتا ہے ہمارے جیسا تو نہیں ہماری سور ہم کام کڑے ہیں ترہا سوچیں ہمی جو مجھے پانچ ہزار دینار چھوٹے یعنی کروڑ روپیہ چھوٹے حکمت کے پانچ جملے سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہاں کڑے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس سننے کے لئے وقت نہیں نید آ رہی ہے تھکن ہو گئی ہے پریشان بیٹھے ہیں پتل مجھے صاحب پتل نمبر چھوڑتے ہیں جو پانچ ہزار دن آپ چھوڑ کے امیر کائنات نے پانچ حکمت کی باتیں رسول اللہ سے سیکھیں ہیں بتاؤں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یقالت کرم ہو جو مجمع میں بیٹھا ہو یا اس نے اپنا موبائل کی ریکارڈنگ آنگی ہوئی ہو تاکہ یہ حکمت کی راتیں نبی کریم کی بتائی ہوئی ریکارڈ کر سکے یا دیکھ سکے یا یاد کرنے کی پوشش کرے اور نکرمت کرنے کی پوشش کرے ہر رات ایک خط میں قرآن کر کے سونا ہے اس کے بعد پھر سکوٹ سے سو جانا جا ہے یاد سولہ کیسے ممکن ہے فرمائے یاد دین جو انسان بستر پر جا کر لیٹھنے اور سونے سے پہلے موزو کر کے بستر پر جا کر لیٹھے اور ایک مرد کا سورہ فلک اور ایک مرد کا سورہ ونناس اور ایک مرد کا سورہ توحید اور ایک مرد کا سورہ حمد اور سورہ بکرہ کی پہلی پانچ آیتیں پہلے پانچ آیتیں کہیں سوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب اللہ ریج و فی شہدہ بالمتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون السلاة و انمارد اکنا رب ینخون والذین یومنون بماؤنزل علیق و آنزل من قبلک و بالآخر اللہ الرحمن 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 نبی فرمانے سورہ فلق سورہ بنناس سکھائے توحید سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی پہلی آئیتیں جو انسان پڑھ کے پستر پہ سو جائے میں رسول اسے گواہی دے کے کہہ گا ہوں ہم سے دے کے بنناس کا پورے ختم قرآن کا ثواب فرشتی اس کے نام عمل میں لکھتے لکھتے اور دوسری بات یہ ہے یا عائدی کہ ہر انسان کے لئے یہ سب کے لئے احمدی ہیں اصل میں تو رسول اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یا عائدی بستر پر سونے سے پہلے ہر رات بستر پر سونے سے پہلے جو انسان دس مرتبہ مجھ پر اور میری آل پر دروس پڑھ کے سو جائے گویا اس نے ایک ہزار دینا صدقہ دیا ہے اس کے بعد سویا میں جنتی سے امٹال ہوں کیونکہ مجھے آگے جانا ہے گویا جی جو انسان دس مرتبہ یہ جمعہ پڑھ کے سو جائے لا حوالہ و لا حوت اللہ من اللہ العلی رضیم یہ دس مرتبہ پڑھنے کے بعد جس طرح سو جائے وہ اپنے آگ وہ جہنم کی آگ سے آزاب کر کے سو جائے حال اللہ توجہ فرمان ماشاءاللہ اور یا علی جو انسان دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے سو جائے لا الہ الا لا شریک لہو و رہو الحمد یوہی و جبید وہ وحیچ اللہ جبوت بجدیل خیر وہوالہ میں شہد قدیر جو دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے سو جائے وہ ایسے ہے جیسے ایک حضام رکعت نماز پڑھ کے سو جائے اصل میں آپ کو یہ آج کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پانچ ہزار درہ دینار کروڑوں رو رہے ہمیروں میں نے انہیں رد کرنے آئے کہ یا رسول اللہ پانچ حکمت کی باتیں میں لینا پسند کرتا کہ وہ حسنی آئیں کیونکہ سینے میں علم کی تڑپ ہے یہی وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی درستگاہ نے اس انداز میں سبق سیکھا ہے اور اس انداز میں درست پڑھا ہے کہ پھر باباں اقتہل اعلام کر کے کہا ہے سلونی سلونی انی وارس وغلوم الحمبیاء و المسرین بناتے ہیں لوگو آؤ حدیث کی آنکہ سوال کرو آدم سے لے کے خاتم تک کماؤں محبیاء و رسولوں کے علم نوارس میں حدیث محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ تمام انبیاء تک کماؤں دس محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ محبیاء و رسول اللہ سلونی سلونی انی آلم و علم و مرایا و منایا و الانساب ربو آؤ ولیس سے پوچھو ولی سکنگی اور م آپا یعطر کا علم تمہیں بتا سکتا ہے والانساب و عدی تمہیں شکر کون کون تک تمہیں سنا سکتا ہے اللہ محبیاء یہ ہر لو کی سمجھ میں شاید نہیں آлось دوسر اللہ اللہ صلی اللہ محمد مال محمد جس علم کے بارث کناؤں ہیں امام رضا ہے اگر رات آپ کے ذہن سے نہ اتری ہو اور آپ کے ذہن میں بات ہو تو جمعرہ میں پہلے کہہ گیا کہ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا تھا امام موسیٰ قازم کو بابت طریقے پر قربان ہو جائے تو آدم آل محمد کا بابا ہے اور امام کی کوئی خصوصیت ہے نہ امام حسن موسیٰ علیہ السلام کا کرم اور مہمان نوازی مشہور ہے کریم آل محمد کا لقب تو سب کریم ہے لیکن جب کریم آل محمد کا لقب مقصوص ہو گیا ہے امام حسن موسیٰ علیہ السلام جود و جرعت اور صحابت کے مقصوص ہو گئی ہے امام حسین سے سجاد اور زین العابدین کا لقب مقصوص ہو گیا ہے امام سجاد کی ماشاءاللہ اسی طرح سے یہ لقب مقصوص ہے امام کے لئے عالم حلوم آل محمد امام حسن موسیٰ علیہ السلام امام حسن موسیٰ علیہ السلام امام حسن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جس صفت کا اظہار کسی موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے زیادہ اپنی صفت اُس کا نام اُس کی خصوصیت اُس کا خاصہ اُس کا لقب بن گئے امام حسن موسیٰ علیہ السلام کی لقب اس کی بھی ملا ہے کیونکہ کچھ مناظر امام حسن موسیٰ علیہ السلام نے دیئے ہیں حباسیوں کے دربار میں امام حسن کے دربار میں علم کے حوالے سے وہ موسیٰ باقی آئین منگو نہیں ملائے اظہار علم کے دور ایک ہی نشست میں ایک ہی دن بنانے بہت پہلے کے حسابوں سے چل رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ سرنگو نہیں ہوتے کسی بات میں شکست نہیں ہوتے کیسے شکست دی جائے وزید نے مشکل دیا مامنی کو کہ تم علماء بھلاو پوری دنیا سے بھلاو ہر مذہر کے بھلاو یہودیوں کے علماء بھلاو ہیسانیوں کے علماء بھلاو سلام کو بکھا جا رہا ہے اللہ محمد اپنے وقت کے اندر ہی مجلس کو سمیت لینا ہے اپنے پریشان بالکل نہیں ہونا گری پہ انشاءاللہ میری نظر ہے زیادہ لمبی تقریم کرنے والا نہیں لیکن کیونکہ آج موضہ کا دن ہے اور میں نے علم کا موضوع ہی اسی لیے رکھا تھا کیونکہ آج آلے میں آلے محمد کی شاہد دیا ہے جن کا لقب ہے آج میں آج میں آلے میں اور اس لقب کی تصدیق اس مناظرے میں ہو گئی ہے مناظرے اور بھی بولا گئی ہیں لیکن اس مناظرے کی تھوڑی سی چھڑک آگے کو میں آج کی لفتگو میں سنا کے مسائل کتاب درس کا نظر ہے جس چاسوس کو بھیجا رہی آتا ہے پیغام دے کر موامن کی درسی اس کا نام تھا یاسر اور امام غزار ایسلام کے خصوصی نوکردی اس کا نام تھا سلمان نوفلی تو یاسر جب پیغام نے کیا جا امام غزار ایسلام کے بعد سرکار وہ مناظرے کے لیے ماہور پیار ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے چار ہزار علماء بولا لیے گئے ہیں ان میں یہودیوں کے علماء بھی ہیں ان میں نصارہ کی علماء بھی ہیں لیکن ان میں سائبین سائبین آپ جانتے ہیں ستارہ برست قرآن میں ذکر ہے سائبین ان کی علماء بھی ہیں ان میں یونان کے فلاسفر بھی ہیں فلاسفر یونان بھی ہیں جاسدین بھی ہیں راس الجالوت بھی ہیں سلمان مدوزی بھی ہیں ان میں عمران سائبین بھی ہیں تو یہ بنامجھے جو سننے کے بعد انیاں تھر تھر کام کی تھی ان کے ان لوگوں کی عبتی ان کے علم کی تو مولا آپ کو بلایا ہے امام انہیں دربار رہیں امام نے فرمایا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں میں آپ پوری توجہ دوستوں بھی جاتا ہوں جب یاسر چلا رہا تو امام نے روح کیا سلیمان بن افتی کی طرف اپنے نوتر کی طرف جس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور گھن کو سر بھولا تھا کیونکہ سر کی مارکت ایک دیسی تو نہیں ہوتی ہے امام نے مسترح سے فرمایا کہ سلیمان تم کیا کہتے ہو اس مناظرے میں ہمیں جانا چاہیے آواز میں کونسی لگ رشتی اور کہنے لگا موضا میں تو گونگا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں چار ہزار علماء ایک طرف ہوں گے پوری توجہ دیں چار ہزار علماء ایک طرف ہوں گے اور آپ اکیلے ایک طرف ہوں گے اللہ نے ترے کہیں کوئی ایسا سوال آ جائے امام کے چہرے پہ جلا جائے فرمایا سلیمان نوخدین یہ تو نہیں تیرے عقیدے کی کمسوری بول رہے ہیں اپنے اللہ پر یقین رکھو اور اپنے امام پر پروسہ رکھو یہ چار ہزار علماء نہیں چار کروڑ علماء بھی بلا دیے جائیں تو موسیٰ قاظم کا بیٹا خالب رہے گا کیونکہ بتا نہیں میرے اچاد کا نام ادیت نے ابی طالب خالب ادام کن میں خانے گا موسیٰ تکین موسیٰ تکین کوئی امام کے چار میں تکین ہوئے یوں لگتا ہے جسے فریسٹوں نے گلتوں سے پپل کے اپنے دربار کو خلا کرشا امام کے اعترام کے لئے قدوسی نشست مامون نے بٹھا جاتا ہے تو ایک طرف امام عزار اسلام امام عزار اسلام دوسری طرف چار ازار علماء اور وہاں پہ خطیب ابن پر سبونی کے بیٹے نے گویا اعلان سبونی کرتے ہوئے فرمایا فرمایا پوری دنیا سے آنے والے چار ازار علماء سب سن لیں جس کا چی چاہے حدیق کے بیٹے سے سوال جس کا چی چاہے اور جو چی چاہے سب سے پہلے دردشتیوں کا آنے والے کے پڑا ہوئے دردشتی آپ جانتے ہیں آتش پرست آگ کی بوجہ کرنے والے مجوسی بھی جنہیں کہا جاتے ہیں آتش پرستی جاتے ہیں مجوسی بھی کر جاتے ہیں سوال پشتی بھی سوال پشتی بھی کر جاتے ہیں اس نے کھڑیوں پہ سوال کیا کہ آئی امام الرضا مرآب سے سوال کی ہے کہ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ ایک ہے تو بجے برمارے یہ تیرے یہ مالکات کو سلام کریں اگر پورا مناظرہ آج بھی کفتگو نہیں پڑھ سکا تو واقی پرے انتا کمی ہو جائے گا لیکن ہم نے باک کے اندر انشاءاللہ کیسے ثابت کریں گے کہ انتا ایک ہے امام نے فرمایا سنبیجت کا قائل تو تو ہے سنبیجت جانتے ہیں دو خداوں کو ماننے والا سنبیجت تصنیح سے ہے سنبیجت یعنی دو خداوں کا ماننے والا مجوسی دو خداوں کو ماننے والا ایک خدای خیر اور ایک خدای شر یہ ان کے مجوسیوں کے دو خدا ہیں ایک خدای خیر ایک خدای شر اس لئے انہیں کہتے ہیں یہ سنبیجت کے قائل ہیں دو خداوں کے قائل ہیں تو ایمام نے خرمایا کہ سنبیجت کا قائل تو تو ہے کہ ایک خدای خیر ہے ایک خدای شر ہے تو تو ثابت کر دو خداوں کو خدای شر کو تو ثابت کر خدای خیر تو واحد و یقعہ ہے اسے کو آپ ثابت کر چکی یعنی تیرا تابعہ ہے تو خداوں کا دوسرے کو تو ثابت کرنا اسے کہتے ہیں نقزی جواب یہ بڑا عظیم جواب ہے اسے نقزی جواب پا جاتا ہے تو امام نے نقزی جواب دیا کہ ہم تو واحد توفید کے قائل ہیں سنبیت پتہ تم قائل ہیں یعنی یہ خدای شر ہے یہ خدای خیر ہے تو خدای شر کی وجود کو دوسرے خدا کو تو ثابت کر خدای خیر تو خود کو خود سامیت ہے مجھے فرمات لا جواب ہو گیا دوسرا علمت میں پڑا ہو گیا اس نے سوال کیا اے موسیق عظم کے بیٹھے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ خدا کب سے ہے امام نے فرمایا پہلے تو بتا خدا کب نہیں تھا جب تو بتا خدا کب نہیں تھا پھر میں سامن کروں گا خدا کب سے ہے یہ سوال کیا ہے خود جب آپ کے وجود ہے جسے صاحبِ عقلِ سریم سمجھتے ہیں اس کے بعد پڑا ہو گیا یہ سانیوں کا عادت پارے اس نے کہا جی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو مقامِ غلوحی جت تک پہنچے ہیں تو آپ کے نبی کا مقام کو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام سے کم لے گا وہ تو مقامِ غلوحی جت تک پہنچے ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جنبِ عرآہ ترے پاس یہی تدیر ہے جو مقامِ غلوحی جت تک پہنچے ہیں اس لئے ان کا مقام بلند ہے حالانکہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے اعلاوہ اور بھی ایسے بہت سے نبی ہیں جنب عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عبادت کی ہے مخادر کو پہر کے لے آنے کا طریقہ نہیں کیا یہ صرف منصف ہے حالانکہ بہت سے ایسے نبی و رسول ایسے ہیں لیکن انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عبادت کی ہے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے سالے نو سو سار عبادت نہیں کی جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے دونے دو سو سار عبادت نہیں کی کسی طرح سے گردے آئے تھے تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں عبادت نہیں کی اس نے کہا نہیں یہ نہیں محراؤں پہ ذکریہ میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام طویل اور لمبے سجدے کیا کرتے تھے امام نے فرمایا جب انہیں مان لیا کہ عیسیٰ بھی کسی کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ بھی کسی کے سامنے سجدے کرتے تھے تو پھر عیسیٰ آمد ہو رہا نا معبود تو کوئی آمد ہو رہے یہودیوں کا یہ ساتھ ہوتا آکے بیٹھ کرے اس کے پاس کوئی عباد نہیں کیونکہ امام نے اسے کلائی سے پکڑ دیا تو عیسیٰ کو رب مانتا ہے تو عیسیٰ کے رب مانے کہ دوسری دریمی دی ہے چلو دوسری دریمی آپ کو سنا دیتا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹے ہونے کی طریقی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردو کو زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام مریض کو شفا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل لیتے تھے امام نے فرمایا عزقیل علیہ السلام نبی بزرے ہیں وہ بھی مرد کو زندہ کر لیتے تھے وہ بھی مریض کو شفاہ دیتے تھے وہ بھی پانی پر چل لیتے تھے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی بزرے ہیں وہ بھی پانی پر چل لیتے تھے وہ بھی مرد کو زندہ کر لیتے تھے وہ بھی مریض کو شفاہ دے لیتے تھے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں انہیں اللہ کا بیٹا کہا نہ عزقیل علیہ السلام کی امت کہاں تو تم کس مرتے پہ ہی اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے سکتے ہیں تو مجھے فرما رہے ہیں مردے کو زندہ کر لینا اگر اللہ کا بیٹا ہونے کے دلیل ہے تو وہ جنابی حسکیل علیہ السلام بھی کر لیتے تھے وہ جنابی یسا علیہ السلام بھی کر لیتے تھے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مہدہ عدی نے سوروں سے مہدوں کو زندہ کیا یہود کا علم اٹھا اور اس نے بارہ سوال دیئے ختم کا دنہ بار ہے اور امامت کا کمال یہ ہے اس ممبر کی قسم ہے امام رضا علیہ السلام نے راسل جالوب کے بارہ سوالوں کا جواب ایک سطر میں دیا ہے یہ خیر معصوم کے اور بغیر اس کی ایسی شخصیت کے اس کے پاس علم میں لطلی نہ ہو یہ ممکن نہیں اس نے سمجھ گیا کہ بتائیے کہ واحد کیا ہے واحد المتوقت کیا ہے متوقت المواحد کیا ہے واحد و متقسل کیا ہے متقسل الواحد کیا ہے بڑے دقیق اور بڑے مشکل سوال تھے یہ وہ سوال تھے جن کا جواب امام رضا علیہ السلام نے وارث عقوم آل محمد نے عالم آل محمد نے ایک سطر میں جواب دیا اور وہ ایک سطر کی تفسیر آغا سعید قاضی میں جنہوں نے سطر المتحدین سبولہ صدرہ کی کتاب اور آل افسار کر ترجمہ کیا ہے قاضی سعید نے آغا خمینی کے اصابضہ میں سے آئے تھے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی اس سطر کے ایک جواب کی تشریر میں نو سو صفے کی کتاب دکھی ہے عالم آل محمد اور پھر آغا سعید قاضی کی اس نو سو صفے کی کتاب کی تشریر اس میں ایک سخیم کتاب خود آیت اللہ آغا خمینی نے لکھی لیا لیکن دونوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ایک سطر میں دیا گیا جواب عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا عمران صاحبی جب کھڑا ہوا تو اس نے تو سوال کی وہ تاریخ میں جا کے دیکھئے تاکہ آپ کو بتا چلے کہ امام رضا کسے جہتے ہیں اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ خلقت کی ابتداء کیسے ہوئی مولا یہ بتائیے کہ حدوث کیا ہے مولا یہ بتائیے کہ قدام کیا ہے مولا یہ بتائیے کہ حدوث سے قدام کا ربط کیا ہے قدام کا حدوث سے تعلق کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے اس عمران صاحبی جو اس چار ہزار علماء میں سب سے ملا آدم شمار کیا جانا تھا اس کے سوالوں کا جواب دیا اور اس نے وحی کھڑی ہو کے ہزاروں کے مجمع میں مامون کے دروار میں اقرار کیا کہ اشہد و اندہ کا وسیعہ رسول اللہ اکر میں عمران سعیدی گواہ ہی لیتا ہو کہ تُو ہی آخری پر کا سچا وسیعہ ہے میں نے بہت زحمت دیا آپ کے مالک آپ کو سلامت کر دیا وقت وہ میں نے ختم کر دیا آج کی مجلس آپ نے مقصوص کی ہے امام علی اپنے موسیٰ رضا علیہ السلام مظلوم ترین امام جسے اپنی زندگی میں رسول اللہ روئے ہیں میں نے پہلے آپ کی قدمت میں مظلس کے دورانے مظلس کے دورانے حدیث کا حوالہ دیا تھا رسول اللہ سے کہ جس کا ذکر پیمبر نے کیا آپ کے زندگی میں وہ یہ امام رضا ہے بلکہ یہ ممبر میں پورے رسول سے کہہ دیتا ہے دو رسمیاں قائنات میں ایسی ہیں سبیتا آل رسول رسول اللہ ازاد کا حصہ ہیں لیکن جن دو رسلیوں مجھے رسول اللہ نے لفظ سے پساعت استعمال کیا دیا ہے ان میں سے پہلی اس لی کا نام جنب سیدہ اکنین سیدہ فاطمت زہرہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد حضمت جناب سیدہ برگولانت صلوات اللہ صلی اللہ محمد علی محمد جائیں گے شدقہ کے تصدیق کیلئے کوئی طرف پاس یہ روایت پڑھی ہے علماء سے جا کے پوچھئے گا کہ اس روایت کی طبعہ رہتی تو نہیں جناب سیدہ کیلئے رسول اللہ نے فرمائے فاطمت بسات من فاطمہ میرے ٹکڑان قرآن اور این نفس نبی نے امام رضا اسران گری استعمال فرمائے سیدفانون بزات من فی ارد دوس فرمائے دوس کی سردمین پر میری ذات کا حصہ ہے جو دفن ہوگا تو جو فرمائے میری جگر پر دفن دوس کی سرد آمین میں دفن جو گا بز اتم من نی اس کا نقل ہے مشہد قصہ رمین لے رسالت کا قصہ لکھنے بز ات رسول لکھنے اور رسول اللہ روئے کیوں شاید اس لیے تھوڑا سا آپ کا مزاج بن جائے ایک دو تلحید ہی رات نہیں زیادہ جب بابا صاحب نہیں پہنا وقت بہت بھی جائے مالک آپ کی عبادت تمنی بات گا ربو یہ تمہیں قبول منظور فرمائے اور نوجوانوں کی حصہ یہ کوشش قبول منظور فرمائے آپ کی سماحت میں ترک ہونی چاہئے جیتے رہی ہے دادار روح بارہ اماموں میں سے ایک امام وہ ہے جسے دنیا قریب کہی ہے آپ رو پڑھ آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے وہ بدل وقعوں نے جسے دنیا قریب کے لیے لیے بلکہ اس نے خود بخود بھی غریب کہا لیے غریب 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 کا معنی عربی میں کچھ ہو ہے ہمارے ہاں کچھ ہو رہے ہمارے یہ غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو عربی میں غریب کہتے ہیں بے وطن کو توجہ برماؤ بے وطن کو عربی میں کیا کہتے ہیں غریب تو ایک امام ہو ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو غریب کہا ہے آمال خریب میں دیوطن ہوں اور اس کا نام ہے حسین توجہ برماؤ رہے ہیں نہیں آپ کی توجہ بھی طرف نہیں چاہیے میں اپنے انداز میں مسائل کی چند رف سے کہنے کا عدی مدد دو اس ہستی کا نام ہے حسین اگر آپ کو امی سمد آئی ہو سیدہ کونین کی گواہی کاتو نے جند دیو گواہی مادر حسین کی گواہی گر میں میٹی عشق بارتی رو رہی رسول اللہ در میں تشک آئے برگا کہ بیٹی بات رہا پریشان ہے تیری آنکھوں میں آنسوں ہیں فرما بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے جب میں بات آمم میں بیاسا چلو آپ دیں جس رو بڑے ہیں جب جو چھوٹ آت ہو نہیں جی دیں اور کبھی کہتا ہے آمم میں آنا اریا ریان میں وہ ہوں جس کفن دھو 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 کفن یا اممہ انا سہکان اممہ میں وہ ہوں جس کی لاس پر کھوڑے تھے سہکان سویس نہیں ہے سہای سہای رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسوں میں آنکھوں اور بابا کبھی کبھی یہ کہتا ہے یا اممہ نا غریب اممہ میں بے وطن ہوں گا تو امام حسین کا لقب ہے غریب لیکن بارہ اماموں میں سے ایک ایسا ہے جو صرف غریب نہیں بلکہ غریب الخرابہ ہے سمجھ گیا بجھتا لو ہاں آج کی مسائب کی مناسبت سے بارہ اماموں میں ایک ہے جس کا لقب ہے غریب الخرابہ غریب کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا بے وطن تو غریب الخرابہ کا ترجمہ کیا ہوگا بے بطنوں میں سب سے زیادہ بے وطن یا بے بطنوں میں سب سے بڑا بے وطن سب سے بڑا بے وطن اور اللہ کی قسم باقی بارہ اماموں میں سب سے بڑا بے وطن جن کی قبریں اسی مدینہ مدورہ میں ہیں جن کی قبریں جنت وطقی میں ہیں جن میں امام محمد باکر رہ اسلام ہے امام جعفر صادق رہ اسلام ہے امام سجاد علیہ السلام ہے جب باقی آئیم آگر دوسرے شہروں میں دفن ہیں بھی تو اسی عرب کے عراقے میں ہیں قریب ہیں اور پھر قربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام آئی ہیں تو قربلا بھی عراق ہے براد کفاس کا مدینہ سے کتنا زیادہ نہیں ہے کتنا مشہد اور یہ ایران کی سرزمین مدینہ سے دور ہے جس کا مطلب ہے کہ بارہ اماموں میں صرف سب سے زیادہ اپنے وطن سے دور جو امام دفنوں ہیں اس کا نام ہے امام حسین علیہ السلام ہے یہ بات پہ ہی غریب اور غربہ ہے یہ غریبوں کا غریب ہے یہ بے وطنوں کا بے وطن ہے تو میں پڑھ دوں گا آپ سنگ لیں گے لیکن کیا آپ تصبر کر سکتے ہیں جس انسان کی اٹھارہ جس تیس پہنے ہوں اور میت پر ایک بھی نہ آسکے مغول مدلے سے مہتاب صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے تو ایک مومن اٹھ کے مجھ سے یہ سوال کرے کہ کوسر آباز آپ نے کہا کہ اٹھارہ جب نیس پہنے ایک بھی نہیں آئی میں کہوں کہ ایک چہی ضرور تھی مدینہ سے لیکن بھائی تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا قوم کی سربنین پر دفن ہو گئی اب مجھلی بتا ہے جتنے مومنین کو بتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی صدی بہن صرف ایک ہے باقی بہنیں ہیں لیکن صدی بہن ہیں امام رضا علیہ السلام کی صرف ایک ہے جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ معصوم حکم جو مدینہ سے یہ یاس لے کر چلی تھی کہ جب بابا کا دیکھنا تو چلو نصیب نہیں ہوا سنتی رہی تھی کہ بابا کی لاش پھنے ببداد میں تین دن پڑی رہی ہے لیکن بابا کا چہرہ دیکھنا اس میری کو نصیب نہ ہوا دل میں حسرت دیکھے چلی تھی کہ اپنے رضا بھائی کی زیارت کروں گی مجھے نہیں پتا دن رات پہاڑوں کا سفر اس مزدور میں کیسے کیا کون کی سر دمین پر پہنچی لیکن اس بیوی کا اپنا نصیب زندگی کے آخر دن پتا جلا کسے ملنے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا ہے اسے جہ سے وہ مظلوم امام شہیدوں میں اٹھارہ بھائی تھے امام رضا بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا قریب الہورا باب شاید کہ ساری قربت امام خود ہی جانتے تھے اس لیے معمول کے سپاہی جب مدینہ میں آئے تھے امام کو گرفتار کرنے کے لیے آنسو پرس رہے تھے آنسو رو رہے تھے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے تمام بہنوں کو تمام بھائیوں کو ایک وسیعت کی اندینہ فرمایا جتنا رو سبتے ہو اپنے غریب بھائی کی قربت پہ ابھی رو لو کچھ بھائیوں کو کچھ بہنان کو کچھ شاید اندازہ نہیں ہے انہوں نے کہا سرکار 구�رب آپ کا انداز بتا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ كتنا رو سکتے ہو ابھیرو لو 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 لوburst ہمیں بتایا ہیں کہ آپ نے لوٹ کے buttن پر واپس نہیں آنا年前 کا وہوی جواب دیا جا زہرات بھائی لیکن سرائنج سے اپنی بیٹی س مدینہ مدینہ امام مدینہ ایا سے ماتون ہے کہ تھی بیٹی سے مخاطب ہوگے کہا تھا سغرات میرا بابا ہم لاؤڈ کے مدینے نہیں آئے گا اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے بھی فروایا میرا مرسیہ ابھی پڑھڑو میرا ماتم ابھی پڑھڑو میرا نوحہ ابھی پڑھڑو میری غربت پہ ابھی رو لو میری لاش پہ تمہیں آنا نصیب نہیں ہوگا رضا دوبارہ لاؤڈ کر مدینے نہیں آئے گا عالم غربت میں سفر کیا مدینہ سے مر تک سفر مر ایران کا ایسا آپ تلکی کا حصہ ہو جائے گی شہر اور معامل رشید حریفہ دلی دعوی علاقہ بھی یہی شہر کا جس کا نام مر ہے اس شہر میں امام کو منتقل کیا گیا ازاد جادر وقبران کے پاس زندگی کے جتنے دن بھی امام رضا علیہ السلام نے گزارے بڑی مظلومیت کے ساتھ بڑی خوابوشی کے ساتھ ایک عرب شائر آئے شہر میں رضا کے قلمت میں امام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری غریب جد حسین کا مرسیہ پڑھو میری جدہ فاطمہ تزارہ کا مرسیہ مجھے سناو شاہر نے مرسیہ پڑھا نقدومیں کونین کی مظلومیت پڑھا پھر ایک مرسیہ پڑھا امام حسین علیہ السلام کی پیاس پہ بہت گریہ آخر میں امام رضا علیہ السلام نے اسے اپنی عبابی تحفے کے طور پر دی اور فرمایا کہ رضا تمہیں وہ عباب دے رہا ہے جس میں اس نے دس لاکھ نوافل ادا کی ہے یہ بطور تحفہ تجھے دے رہا تو انہیں مرسیہ پڑھے ہیں ان میں ایک آخری شیر کا اضافہ کر دیا اس کے بعد رونا بھی شروع شاہر نے کہا مورا کونکس شیر امام نے ایک شیر پڑھا جس کا مکتر ہم آپ کی حضرت میں عرض کر دیتا امام نے فرمایا جس طرح تُنہیں میرے جاد حسین کی غربت کا جنگ دی گیا ہے نا کہ تربدا کے میدان میں بیاسے رفت ہو گئی اسی طرح سے تُو اس شیر کا ساتھ اضافہ کر دے کہ ایک غریب ایسا بھی ہے جو تُو اس کی سر دمین پر عالم بیچارگی میں سہر کے سبب شہید ہو کے دفن ہو دائے گا جس کی لاش پر نہ کوئی بہن آسکے گی جس کی لاش پر نہ کوئی بھائی آسکے گا جس کا چہرہ آخری وقت میں نہ بابا دیکھ سکے گا نہ ماں کو دیکھ نہ نصیب ہو گا اس شیر کا اضافہ کروایا خود امام علیہ السلام نے یہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام مزلوم امام رضا علیہ السلام وہ اپنی غربت کا اور پردیس میں آنے کا اور بے وطنی کا بہت سیادہ در اور دکھ تھا آخر وہ وقت آ گیا آج کا دن جس کیا امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن اپنے صحابی ان صند کو اپنے قریب بلایا ان قریب بلا کے فرمایا ان معمول کا ہر کارہ مجھے بلانے کیلئے آ جائے میں دربار میں جا رہا ہوں علم امامت سے جانتا ہوں کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن جب دربار سے واپس لوٹوں اور سطر دربار سے اسے تو ہر قدم رکھوں اس وقت اگر میری ابا میری دوش پہ ہو تو تم سمجھ لینا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اگر میں نے اپنی ابا اپنے سر کے ڈال کے چہرے کو چھوائیا ہوا تو پھر سمجھ لینا میری زندگی کا آخری وقت آگیا امام رضا علیہ السلام اندر داخل ہوئے معمول لعید بیٹھا ہوا تھا اناروں کا شربت اس نے نکال لگے ایک سرہی میڈالہ ہوا تھا وہ شربت میں اندر ہے زہر حناحل خطرنات درین زہر اس میں شامل کیا ہوا دیا جان بھر کے آپ کے مظلوم اور قریب امام کے سامنے کیا امام نے فرمایا ہم جون جان بونج کر تو اپنی موت کو قبول نہیں کرنی جیسا خبیص نے کہا اگر اپنے ہاتھوں سے خود نہیں بھییں گے تو میری چلاب آپ کو ویسے ہی قتل کرنے کا مجبوری کی حالت تکی کے باہوانے لڑستے ہاتھوں سے زہر کا جار دیا مو سے لگایا جہاں تک زہر کا اثر گیا جسم ہندر سے سکھنی ہوتا گیا انتنیا کٹی چلی گئی جگر چھلنی ہوتا چلا گیا امام نے لرست قدموں کے ساتھ اپنی عبا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی دروازے کے باہر ابو سلم حرمی کرے ہوئے تھے انہیں امام کے لفظ یاد آئے کہ میرے مولا نے پرمایا تھا کہ اگر میری عبا میری سر پر ہو تو سمجھ جانا کہ رضا کی زندگی کا آخری دن ہے ازادارو ابو صلی اللہ حرمی نے ماتم کرنا شروع کیا یہ اب ابو صلی اللہ حرمی کے لفظ ہیں کہتے ہیں کہ امام درواز کے دروازے سے لے کہ امام کے گھر تک زیادہ فاصلہ نہیں تھا لیکن پچاس مرتبہ امام زمین میں لیٹھے پچاس مرتبہ کھڑے ہوئے دیواروں کا سہارہ دیتے ہوئے ایک ہاتھ پہنے پکڑا ہوا تھا اپنے حجرے میں داخل ہوئے لیکن غلام کھانا کھا رہے ہیں جیسے امام نے دیکھا کہ غلام کھانا کھا رہے ہیں اپنی حالت پر قابو پھانی ہے کہ غلاموں کا کھانا مکمل ہو جائے کوئی نوکر بھوکا نہ رہ جائے جب نوکروں غلاموں نے کھانا کھا لیا اور باہر چلے گئے اب کالین ایک طرح لپیٹا اور اپنا گریبان چاہت کیا اور اپنے جلت ہوئے سینے کو ہاتھ پہ رکھ کے تھٹا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آوان دے کر کہتے تھے میرا جد حسین وہ میرا امام حسین جو وقت مجھ پہ آیا ہے تم پر تو اس سے بھی زیادہ مشکل رکھتا رہا ہے تیرے پاس تو نہ کوئی پہن تھی تیرے پاس نہ تیری بیٹی سکینہ تھی نہ تو تری دعاش دفن کرنے والا تھا نہ تجھے کوئی کفن پہنانے والا تھا اور بار بار مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتے تھے تب آو گئے میرا تنگی بیٹا اپنے مظلوم بابا کی لاش کو زباننے کے لیے اور پھر جب امام کے آخری لبہات آئے تاریخ کے لفظیں سہر نے اتنا حسن کر دیا تھا یہ کمل ملوک کمل مولیس سریم امام یوں تڑکتے تھے جس طرح وہ شخص تڑکتا ہے جسے زہری نے سامنے ڈس لیا اور اس سے تڑکتی حالت میں اب اس حرمی کو بصیت کی تمہیں چھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا آئے گا محمد تک ہی آئے گا مبینہ کی سردوین سے اور میری مناسے میں جنازہ ادا کرے گا میرے بیٹی کا انتظار کرنا میرے بیٹے سے پہلے مجھے غفل نہ دینا مجھے غفل نہ پہنانا ازاداروں اور پھر ایک مردوہ دروازہ کھلا بعض ظرفیں بکری ہوئی تھی خاک مدینہ کی امام محمد تکی علیہ السلام کی ظرفوں میں پڑی ہوئی تھی گربان چاک تھا نالائم پیروں میں نبی تھی ماتب کرتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئے اپنے سکھ بھی بابا کا سر اپنی آگوش میں رکھا میں کہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے آگلی لبھات میں کوئی تو ایسا تھا جس نے آپ کا سر اپنی آگوش میں رکھا لیکن میں قرمان ہو جاؤں اس مظلوم حسین پر جو گھوڑے سے گرا تو اس کا نقصار خاک پہ آجا امام زمانہ نے سلام گیا سلام علیہ السلام یا خد انتریب میرا جد حسین مظلوم تیرے خاک آلود رکھ سارے پہ میرا سلام ہو کہ جب تُو بھوڑے سے گرا تو تیرا سر اپنی آگوش میں لینے والا کوئی موجود نہیں تھا ازادارو امام رضا علیہ السلام کو گھسل دیا اپنے ہاتھوں سے امام محمد تقیہ علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کو کفن پہنا جا امام محمد تقیہ علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی امام محمد تقیہ علیہ السلام نے ہزاروں کی تعلان میں دوستوں نے مومنین نے ازاداروں میں تشریعہ جنازہ کی امام کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کی قبر تک احترام کا سکھ ساتھ دے کر چلے میں کہتوں میرا مظلوم امام رضا تیرا بابا تو تو اس سے زیادہ مظلوم ہے تجھے تو احترام کے ساتھ لفن کیا گیا تیرا بیٹا موجود تھا لیکن امام موسیٰ قادم علیہ السلام جس کی لاش اکدس تین دن پل بغداد پر پڑی رہی مرنے کے بعد جس کی ہاتھ گڑی نہیں اتھاری گئی جس کے زندیر نہیں اتھرے جس کے جنے کا توک نہیں اتھرا جس کے جنے کا توک نہیں اتھرے جس کے جنہ پڑی رہی جس کے جنہ پڑی رہی جس کے جنہ... جس کے جنہ پڑی رہی جس کے جنہ پڑی رہی